الحمدللہ الحمدللہ وقفا و سلام على عباده اللذین افتفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرحیم و حرام على قریت احلقناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وما جوج وهم من کل حدب ینسلون ربش لحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ لذین حضرات اگرامی یہودیت قبول کی ہے اس سے پہلے یہودی کبھی کسی کو اپنی صف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور یہ اس قدر بڑے کہ یورپ کے یہودیوں میں سارے کے سارے جنہیں ہم آج کبھی آپ نیٹ کے لوگ ہیں صرف ٹائپ کیجئے گا اس پہ لکھائے گا اشکنازی جیوس یہ وہ لوگ ہیں جو نیلی نیلی آنکھوں والے ہیں اور بھورے بھورے بالوں والے ہیں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ان لوگوں نے تقریباً ایک ہزار یا پندرہ سو سال تک ماریں کھائیں کوئی ٹسکنی سے نکالا گیا کوئی ملان سے نکالا گیا کوئی ان کو پورے کے پوری زندگی ان کو تنگ کر دی گئی حال اچھی تھی کہ دو سو سال تک یہ انسانوں والے نام نہیں رکھ سکتے تھے کتے کا نام نہیں دوگ اور کک اس طرح کے نام رکھے جاتے ان کو خاص لباس پہنائے جاتا تھا ایزابیلا فرڈینن نے جب ان پر حملہ کیا ہے جب سین فتح کیا ہے تو ان کو بولایا ڈیڑھ لاکھ یہودی تھا وہاں پر پچھتر زار نے کہا ہم عیسائی ہوتے ہیں کہا ہمارے سامنے سور کھاؤ گے روزانہ اور ہمارے سامنے تم ہفتے کے دن کاربار کرو گے بہترین اٹھارہ سو چھانوے میں یہ اشکنازی جیوز اکٹھے ہوتے ہیں ویانہ کے ایک شخص ہزال کے ساتھ اور اٹھارہ سو چھانوے میں زائنظم کے پروٹیکولز لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے مار نہیں کھانی اب اس دنیا کی سیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جو مقاشفات دانیال ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہوئے یورشلم پہنچیں گے اور ہم وہاں پر ہمارا مسائع آئے گا انیس سو سولہ کے اندر ایک ایسا ڈیکلریشن آتا ہے کہ جس کے اندر ایک لفظ ایک پورا سینٹنس ہے کہ we the nations of the world believe that a Jew is one nation wherever they live and they have all the right to go back to Jershalem یہ برطانیہ کے اندر یہ ڈیکلیشن بالفور ڈیکلیشن انیس سولہ میں آتا ہے اور انیس سولہ کے بعد پہلا کافلہ جو ہے وہ وہاں داخل ہوتا ہے اور وہ داخل ہوتا ہے بہر تبریہ کو بہر تبریہ ہے سی اف گیلیلی پھر نیٹ کے لوگ آپ جانے والے ہیں سی اف گیلیلی جو ہے اس کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ صلی اللہ فرمایا جب پہلا لشکر یاجوج اور ماجوج کا اس کو عبور کرے گا اس میں پانی ہوگا جب دوسرا لشکر آنے والا ہوگا تو اس میں پانی ختم ہو گیا ہوگا نیٹ پہ جائیے گا دیکھے گا سی اف گیلیلی میں دریائے اردن اور دریائے لیبنان جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں انہوں نے اس کا رخ موڑ کے ازرائیل نے اپنے آپ کو آباد کر لیا ہے اس وقت آٹھ یا دس فٹ پانی رہ چکا ہوا ہے اس کے پہلا لشکر پاس کیا اب انیس سو بیس کے چار پانچ واقعات سودی نظام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے شرح صدر ہو جائے